آپ دیکھ رہی ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات حالت آزرہ پر تفسروں تجزیوں خبروں پر محید پروگرام نیوز لائن مردہ سیفی کے ساتھ ویلکم بیک ناظرین ناظرین دو دہائیوں بعد وزیراعظم پاکستان کا دورہ روس ہے یہ عمران خان موسکو روانہ ہو چکے ہیں اس سے پہلے یہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ 1999 میں وزیراعظم نواز شریف روس کا دورہ کر چکے ہیں اور 2011 کے بعد کسی پاکستانی لیڈر کا یہ دورہ روس ہے اور اس سے پہلے 2011 میں اگر ہم بات کریں تو آصف علی زرداری بطور صدر روس جا چکے ہیں اس کا دورہ کر چکے ہیں برحال یہ آج جو بتایا گیا ہے کہ جی ائرپورٹ پہ وزیراعظم کا استعبال روس کے ڈپٹی وزیراعظم نے کیا ہے اور اس کے علاوہ یہ دو روزہ تاریخی دورہ ہے اور اس دورے میں کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوں گی کیا کیا چیزیں وہ تو ہیں ایک طرف لیکن دوسری طرف تھوڑی سی یہ بھی چیزیں دیکھنے کی سیچویشن ہے کہ اس وقت جو یوکرین اور رشیا کے بابین بھی جو اس وقت کرٹیکل سیچویشن چل رہی ہے وہ بھی خطے میں دیکھنے کے حوالے سے ہے برحال ہمیں اس وقت ابھی بات کریں عمران خان کے دورے روس کی تو اس کو تاریخی اہمیت حامل ہے کیونکہ اس میں جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ بہت ساری ڈیولپمنٹ اور چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہونے جا رہی ہیں اس خاص طور پر وزیراعظم کے ساتھ جو اس وقت ڈیلیگیشن میں جو لوگ گئے ہیں اس میں اگر دیکھا جائے تو جی فواد چودری صاحب ساتھ ہیں اور ساتھ ہی موید یوسوف اور سد عمر حماد اظہر یہ سارے لوگ وہ ہیں جو کہ وزیراعظم صاحب کے ساتھ گئے ہیں اس میں جو بات کیا کیا ہونے جا رہی ہے چیزوں کے حوالے سے اس پر تو ہم بات کریں گے لیکن ساتھ ہی جی کل جو ہے صدر پیوٹن سے ملاقات کریں گے وزیراعظم عمران خان اور بین الاقوامی اور خطے کے امور پر تبادلہ خیال ہوگا ساتھ ہی جی روس پاکستان کے تعلقات خصوصاً تونائی کے شعبے پر بتایا جا رہا ہے کہ باتشیت ہوگی اور اس کے لاوہ اسلاموفوبیا اور افغانستان کی صورتحال پر بھی باتشیت کی جائے گی اور دیفنیٹ سی بات ہے کیونکہ جو اس وقت سیچویشن ہے خطے میں افغانستان کے حوالے سے وہ بھی بڑی امپورٹن ہے جی اسی حوالے سے جی بات کریں گے ہم زمیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق صفیر ہیں ان کو خوش آمدیت کہتی ہوں بہت شکریہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو دورہ روس وزیراعظم عمران خان صاحب کا ہے وہ کتنا اہمیت کا حامل ہے اور خطے میں اس دورے کے بعد خاص طور پر کیا ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے نہیں یہ بہت اہم دورہ ہے ایک تو ہمارے دو طرفہ تعلقات ہیں روس کے لیے اس کے ساتھ اس کی وجہ سے یہ بہت اہم ہے اور دوسرے جو خطے میں خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے جو صورتحال ہے جہشت گردی کے بارے میں جو باتشیت ہوگی مانچیات کے بارے میں جو بھی وہاں سے افغانستان سے اور اس ایریاں میں سے ہوتا ہے وہ روس کو اس چیز کے بارے میں بڑا پرابلمز ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم اس دورے میں انڈرٹیک کریں گے خاص طور پر جو دو طرفہ تعلقات ہیں اس میں میرے لیے جو میرے سامنے جو سب سے چیزیں ہیں وہ ہے پاک سٹری سٹریم گیس پائپ لائن کی وہ ایک رشیان انویسمنٹ ہے بہت بڑی انویسمنٹ ہے ہمیں اس چیز پر فوکس کر کے اس چیز کو انکلیمنٹ کرنا ہے اس کے علاوہ پھر ہماری ان کے ساتھ جو آمز ملیٹری پرچیسز ہیں فوج کے لیے وہ بھی بڑے ایم ہیں اس کے علاوہ پھر ہم ان کے ساتھ ایٹومی توانہی کی جو پیسول یوزز ہیں اس میں بھی ہم ان کے ساتھ باتشید کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت سی ایتی چیزیں ہیں جو دو طرفہ تعلقات جو ہمارے ان کو بڑھانے کے لیے یہ دورہ بہت اہم ہے اچھا ایک طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے کل ایک بڑا اہم انٹریو بھی دیا رشیئر ٹی وی کو اور اس پہ بھی کہا کہ جی انس پہ بھی انہوں نے اس بات کو بڑا کلیر کری آئے کہ دورہ روس کی دعوت جو یوکرین تنازہ سے پہلے دی گئی تھی جبکہ پاکستان کسی کیمپ کی سیاست پر یقین بھی نہیں رکھتا اور کسی کا فریقہ ان کے طور پر سامنے بھی نہیں آنا چاہتا اسی سور میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یوکرین کے صفیح کی طرف سے بھی وزیراعظم عمران خان سے کردار ادا کرنے کی درخواست دیکھئے یہ جو اس سکت موجودہ صورتحال میں ایک تنازہ بھی بناوا ہے خطے کے اندر تو یہ جو ہے اس حوالے سے بھی آپ کیسا دیکھتے ہیں پاکستان کا کردار خاص طور پر وزیراعظم عمران خان صاحب ایک وہ انٹرناشنل فگر تو ہیں اور لوگ ان کی بات کو یقینی طور پر سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں پہلے یہ بات بلکل صحیح ہے کہ یہ دورہ جو تھا تقریباً ایک مہینہ سے پہلے اس کی جو تاریخ ہے وہ فیصلہ ہوا تھا اس وقت کوئی تنازہ نہیں تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تنازہ جو ہے اس میں پاکستان کوئی فریق نہیں ہے یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے اور ہم اس میں سے کسی بھی حدید کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں بلکہ ہم نے اور پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا سیاتی حل نکلے اور جو ٹیمپرچر ہے اس کو کوئل ڈاؤن کیا جائے لیکن ہم کسی ایک سائٹ کا موقف کو نہ سپورٹ کرتے ہیں نہ پوز کرتے ہیں ہم صرف جا رہے ہیں اپنے بائی لیٹرل ریلیشنز کو بڑھانے اپنی ریجنل ایشوز کو اڈریس کرنے تو اس میں یوکرین کے مبارے میں اس طورے کا کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ زمیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سابق سفیر اور جی بات کر رہے تھے ہم وزیراعظم کا دورہ روس جی بہت امپورٹنٹ ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے جسے میں نے کہا کہ انیس سنینیانوے کے بعد اب یہ دو ہزار گیارہ کے بعد اب یہ کسی پاکستانی لیڈر کا جو ہے بڑا اہمیت کا حامل دورہ ہے اور اس سے بہت ساری چیزیں جو ہے وابستہ ہیں جب دورہ مکمل کر کے واپس آتے ہیں اور کل جو نئی ڈیولپنٹس ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کل بات کریں گے پروگرام میں اور پھر آگے اس کے اوپر کنٹنیو کریں گے اسی کے ساتھ جی اپنی میز باندہ سفیق ادیج اجازت پاکستان زندہ بات